السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب لوگ صبح صبح میں حاضر ہوں پھر آپ کے ساتھ دوبارہ سے اور یہ دیکھیں ہم نے اپنی جو لوکی تھی اس کو ہاروست کر لیا ہے صبح صبح اور ماشاءاللہ سے اس کا سائز دیکھیں بڑا بہترین ہے اور پوٹ میں گروہ کرنا تو بہت ہی اپنے اندر ہی ایک ایسی بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے دیکھیں کہ ہم نے ایک ایسی چیز ہے اس کو پوٹ میں گروہ کیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ جب بھی آپ کوئی بھی سبزی ہاروست کریں تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ دوبارہ سے کوئی فرٹیلائزر ایڈ کریں اور فرٹیلائزر ایڈ کرنی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پلانٹ ہے آپ کا وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریچارج ہو جاتا ہے یہ میرے پاس لیف کمپوسٹ ہے تھوڑا سا تو وہ میں اس کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ ایڈ کروں گی تاکہ جو پوتا ہے پلانٹ ہماری جو بیل ہے وہ دوبارہ سے اپنے نیوٹرینٹس جو ہے وہ جمع کر سکے اور پھر سے جو ہے اس میں فلاورنگ اور فروٹنگ ہو سکے تو جب بھی بھی آپ کوئی بھی پلانٹ سے کچھ بھی ہارویسٹ کریں تو ایک دفعہ اس میں ضرور ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آپ کمپوسٹ فیٹیلائزر کچھ بھی جو ہے وہ ضرور ایڈ کریں تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ میں نے یہ ہارویسٹ کی ہے وہ بھی اپنے گرو بیگ میں سے تو اسی طرح آپ بھی کوشش کریں تو اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑی سی اور ہارویسٹ دکھاؤں گی چھوٹی سی اس میں ہمارے پاس بینز ہیں یہ دیکھیں یہ مرے پاس بینز ہیں لگی ہوئی تو تھوڑی سی ہم یہ ہارویسٹ کریں گے ساری جو ہیں گرمیاں وہ ہم نے کافی زیادہ بینز ہارویسٹ کی تھی اور ہم نے یوز کی تھی تو ابھی جو ہے وہ کافی کم ہو گئی ہیں کچھ پلانٹ میں نے جو ہے وہ ختم کر دیئے ہیں سردیاں جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں تو اکتوبر کا منت جو ہے وہ بیسٹ مانا جاتا ہے کہ آپ اس میں اپنی جو سردیوں کی ویجیٹیبلز کی تیاری ہے وہ آپ سیڈ سوئنگ کر دیں تو اس لیے جو جو پوٹس خالی ہو رہے تھے اور جو جو کچھ میں نے خود ہی خالی کر دیئے تھے تو ان میں جو ہے میں نے وہ اپنی سردیوں کی جو سیڈلنگز ہیں وہ کی ہوئی ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اگر کہیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے سردیوں کی جو سیڈز ہیں ہم کی سیڈلنگز کی ہیں شیل جم مولی پالک میتھی ساگ ہے ٹومیٹوز ہیں گوبی ہے تو انشاءاللہ وہ ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی پالک ہاروست کریں گے اور بینز جو ہیں گریز گرین کلرز ہی سام ٹائمز جو ہے وہ اس پہ پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ رہ جاتی ہے اور وہ تھوڑی زیادہ مچیور ہو جاتی ہے ان کے اندر دانیں بن جاتے ہیں اور اور ابھی یہ دیکھیں کشتوں ہیں جو وہ ان کے پتے سو گئے تھے اور سارے نیچے گر گئے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ سی یہ دیکھیں ان کے اندر سے نیو شوٹس نکل رہی ہیں تو ایک پورٹ میں میں نے ان کو رہنے دیا ہے یہ دیکھیں ان میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے ابھی بھی تاکہ جو ہے وہ جتنی بھی ملتی ہیں فلیاں ہمیں تو اس کے علاوہ چلیں دیکھیں ہم تھوڑی سی پالک کی ہاروست کرتے ہیں جی تو یہ ہے ہماری پالک اور یہ بھی میری تقریباً تین چار منت پہلے کی لگی ہوئی ہے اس ٹاب میں یہ یہ دیکھیں بہت اچھی گروہ ہو رہی ہے تو ابھی سردیوں کے لیے جو ہے وہ میں نے دوبارہ سے سیڈلنگ کی ہے اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ایسے ہی ہے اورگینک اوگائیں اچھا اچھا اوگائیں اور اپنی جو ہے وہ ایکٹیوٹی جو ہے آپ کی اگر آپ کو باگ بانی پسند ہے تو اس کو اوگانا اتنا ہی آسان ہے تو اگر آپ کے پاس کہیں زمین کا ٹکڑا کیاری موجود ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ لگی ہیں لیکن اگر نہیں ہے اور آپ کو شوق ہے تو آپ اپنے کچن گارڈن میں یا اپنی کیاری میں جو ہے وہ پالک میتھی پدینہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں نا میں تو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ ان کو ضرور گروہ کریں یہ دیکھیں کتنے ہیلڈی لیوز ہیں اس کے اور کسی بھی جو ہے وہ کیمیکل سے فری ہے کوئی بھی ہم نے اس میں کیمیکل کوئی سپری ہم نے یوز نہیں کیا ہے اور بہت آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے بس اس میں پانی کا دھیان رکھیں آپ اور ابھی تو بہت اچھا موسم ہے پالک کو گروہ کرنے کے لیے اور اس کی سیڈ سوئنگ کی جو بھی پریپریشن ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ تو میری بھی پرانی لگی ہوئی ہے جس کو میں ہاروست میں اس میں نے بھی ختم نہیں کیا ہے تو جب بھی میں نے اس میں اس کو ختم کر کے مٹی بنائی اور دوبارہ سیڈ سو کیے تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو صبح ہی صبح تھوڑی سی ہم نے یہ چھوٹی سی اپنے کچن سے جو ہاروست کی ہے تو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے اگایا ہے اور اس کو اب ہم اپنے کچن میں یوز کریں گے تو پالک کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے لگا دیا تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کی پتیوں کو جب بھی بھی توڑ کے بڑی ہو جائیں گی تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو جڑ سے ناو کھڑیں اور ان کو آپ دو تین دفعہ چار دفعہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں بار بار آپ کو اس کے سیڈز جو ہیں وہ نہیں لگانے پڑتے ہیں تو اس کی مٹی آپ نے اچھی بنانی ہے جب بھی بنانی ہے اس کی مٹی بہت اچھی بنائیں خادواد ڈال کے اور اس کے پاس اس کے سیڈز لگائیں اور یہ خود ہی ہوتے جائے گی کوئی اس میں آپ کو پریشانی یا مشکل والی بات نہیں ہے اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ہماری ہو گئی ہارویسٹ آج کی اور چھوٹی سی تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کوئی بھی چیز پوچھنی ہو بتانی ہو شیئر کرنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اپنا حیال رکھیں اور اچھی اچھی باگ بانی کرتے رہیں خدا حافظ